اسلام علیکم ویلکم ٹو امیز کیچن امیز کیچن میں ایت سپیشل بہت ہی مزیدہ سے رسپی بننی ہے اور بہت ہی الگ طریقے سے اور بہت ہی سمپل انگریڈین کے ساتھ بننی ہے مزیدہ سے مینی سیخ کباب چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں مزیدہ سے پکرائید سپیشل مینی سیخ کباب کو بنانا اس سے پہلے ویڈیو کو اینڈ تک زہو دیکھیں اور اگر پسند آئے ویڈیو تو لائک کرنا نہیں بھولیے ابھی تک نہیں کہ امیز کیچن کو سبسکرائب تو کر دیجئے جلی سے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہیں بھولیے تاکہ میل سکے مور ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سٹارٹ کرتے ہیں اس مزیدہ سے مینی سیخ کباب کو بنانا یہ ایک کلو بیف کا قیمہ ہے اس کو مشین میں اچھی طرح سے پسوالی آتا بارک یہ سپیشل جائیں گے اس کندے ون ٹیبلیسون کٹا ہوا دھنیا ون ٹیبلیسون بھونا کٹا یہ زیرہ جائے گا ون ٹیبلیسون گرم مسالہ پاورڈر جائے گا ون ٹیبلیسون ہلڈی پاورڈر جائے گی اس کندے ون ٹیبلیسون کٹوی لال مرچ جائے گی اس کندے یہ تین بڑی پیازوں کو بارک چوپ کر لیا ہے ایک پورا بھنچ ہرہ دھنیا کا جائے گا بارہ ہری مرچیں ہیں ان کو اس طرح سے کوٹ لیا ہے پیسٹ بنا لیا ہے یہ جائے گی سری ٹیبلیسون یہ لہسن ادھر کا پیسٹ جائے گا سائے اس پیسس کو ہم قیمے کے اندر ڈالیں گے ساتھ یہ ہری مرچیں ہیں اور یہ لہسن ادھر کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور یہ سارے ہرے مسالے بھی ڈال رہے ہیں اس کے اندر ٹیبلیسون نمک ڈالیں گے نمک ٹیس کے حساب سے زیادہ کم کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی یہ دو انڈے ڈالیں گے ہم اچھی طرح سے دیکھئے یہ مکس کر لیا ہے اور ہم کباب بنانے کے لیے آئسکین سٹک کا یوز کریں گے اس طرح سے دیکھئے بیٹر لیا ہم نے اس طرح سے آئسکین سٹک پر اس طرح سے ہم کر دیں گے سپریڈ اور پورا فکس کر دیں گے اس اسٹک پر اور ایک شیپ دے دیں گے اس طرح سے مینی سیکھ کباب ہمارے سارے یہ دیکھئے ڈن ہو جائیں گے ہاف کپ کی کوکنگ وائل لیا ہے اور دیکھئے سارے مینی سیکھ کباب کو ہم اس طرح سے فرائے کریں گے بہت ہی لائٹ سا گولڈن کلر دیں گے اور بہت ہی سلو فلیم پر کوک کریں گے بہت زیادہ تیز فلیم نہیں کرنی ہے وہ نہ جل جائیں گے اور دیکھئے یہ تقریباً دس منٹ سے دس سے پندر منٹ لگے ہیں اور کتے اچھے سے یہ ڈن ہو گئے ان کو اب ہم نکال رہے ہیں اور دیکھئے یہ ڈن ہو گئے ہیں مزیدار سے مینی سیکھ کباب امید آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی ریسپی آپ لوگ ضرور ٹائے کیجئے اور انجوائی کیجئے اس مزیدار سے مینی سیکھ کباب کو دیکھتے رہیے ہمیں اس کیچن پھر ملیں گے نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ